بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیر سٹوڈینٹس آج بیالوجی پارٹ ون چیپٹر فائف کا جو ٹوپک ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے کلاسیفیکیشن آف وائرس ان سم وائرل ڈزیزیز مائی ڈیر سٹوڈینٹس جو وائرس کی کلاسیفیکیشن ہے وہ بیسیکلی ٹو پوائنٹس کی بنیاد پر ہوتی ہے ایک مورفولوجی کی بنیاد پر اور ایک نیوکلی کیسر یعنی کہ جنیٹک میٹیریل کی بنیاد پر مورفولوجی جو ہوتی ہے وہ ڈیفنٹ ہوتی ہے اگر تو روڈ شیپڈ ہو مورفولوجی تو وہ ٹوپکو مزیک وائرس ہوگا مورفولوجی یعنی کہ اس کی شکل کیسی ہوتی ہے وائرس کی اگر تو وہ سفیریکل ہو تو وہ پولیو وائرس ہوگا اگر تو وہ ٹیڈ پول آئیک ہو تو وہ بیکٹیریو فیجیز میں انکلیوڈ ہوگا مائی ڈیر سٹوڈینٹس یہ صرف اور صرف ایم سی کیوز پوائنٹ او فیو سے آہم ہے اگر ہم بات کریں کلاسیفکیشن کی نیوکلیکیسر کی بنیاد پر تو ڈی این اے کا ہو سکتا ہے اندر نیوکلیکیسر یہاں تو آرہنے ہو سکتا ہے پھر یہاں تو یہ نیکڈ ہو سکتا ہے یہاں انویلپڈ نیکڈ بین نون انویلپڈ سو لیٹس راٹ دی سم وائرل ڈزیزیز فرسٹ و فال جو ہم نے ڈزیزیز پڑھنی ہیں پہلی ڈزیز جو ہے وہ سمال پوکس کے بارے میں ہم نے اس کا پڑھنا ہے سمال پوکس جو ہے اس کا کازیٹی جو ایجنٹ ہے وہ ہے پوکس وائرس اگر ہم اس کی اس کو جو وائرس کوز کر رہا ہے وہ ہے پوکس وائرس اگر ہم اس کی ہسٹری کی بات کریں تو دس از ویری انشیٹ ڈزیز یہ بہت ہی پرانی بیماری ہے ایز اپیڈیمک جو وبا کے طور پر پھیلتی تھی ان چائنہ اور یہ چائنہ میں پہلی تھی ایز ارلی ایز ٹویلت سینچری بیفور کرائسٹ بیفور کرائسٹ مین کیا یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی برت سے پہلے بارہ سو سال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی برت سے بارہ سو سال پہلے یہ وبا کے طور پر یہ بیماری چائنہ میں آئی تھی یہ اس کی ہسٹری ہے کومن ڈزیز ہے انسانوں کی ہیومنز کی کومن ڈزیز آف ہیومنز اس کے سیمٹمز کیا ہیں سیمٹمز یہ ہیں کہ ریزڈ فلوڈ فیلڈ ویزیکل بوڈی پر دانے بنتے ہیں ان دانوں میں فلوڈ ہوتا ہے وہ فلوڈ جو ہوتا ہے بعد میں پسٹیولز ہو جاتے ہیں یعنی کہ ان میں پس ہو جاتی ہے مطلب بوڈی میں سب سے پہلے ویزیکل بنتے ہیں یعنی کہ دانے بنتے ہیں ان دانوں میں پہلے فلوڈ ہوتا ہے پھر پس آ جاتی ہے ریزڈ فلوڈ فیلڈ ویزیکل then become پسٹیول پسٹیول mean پس پیدا ہو جاتی ہے ان دانوں میں and from pitted scar اور جب وہ dry ہو جاتے ہیں تو وہ جسم پر نشان چھوڑ جاتے ہیں pitted scars mean نشان چھوڑ جانا اور اس کو ہم کہتے ہیں the pokes اور بیٹا this is a very important short question pokes define pokes so آپ نے لکھنا ہے raised fluid filled vesicles then become pustules and from pitted scars called the pokes اب تھوڑا سا ہم اس کی immunization کی بات کرتے ہیں جو WHO ہے اس نے recommend کیا ہے کہ declare کیا ہے کہ 1950s سے جب اس کی immunization start ہوئی تو انہوں نے جو vaccination کے process سے smallpox پر بہت حد تک قابو پا لیا ہے ٹھیک ہو گیا لیکن یہ still present ہے in third world countries third world countries کون سے ہوتے ہیں جہاں گربت ہے جہاں پر اتنی development نہیں ہے so that was the about the smallpox now come to the herbs virus herbs virus کا جو causative agent ہے وہ ہے herbs virus that is the ڈی این ای انویلپڈ this is a ڈی این ای انویلپڈ اگر ہم اس کے symptoms کی بات کریں تو اس میں vascular legends بنتے ہیں in epithelial layer of ectodermal tissue what is this بیٹے for example جو ہماری بوڈی ہے اس میں جو skin ہے اس میں two layers ہوتی ہیں باہر والی layer outer layer epidermis اندر والی endodermis اس epidermis میں tissue ہوتے ہیں ectodermal tissue ان ectodermal tissues میں epithelial layer ہوتی ہے اور اس epithelial layer میں blood vessels ہوتی ہیں تو herbs virus کیا کرتا ہے ان blood vessels کو damage کر دیتا ہے اور blood باہر آ جاتا ہے so vascular legends vascular mean blood vessels میں لیین زخم ہو جاتے ہیں in epithelial layer of ectodermal tissue mostly یہ mouth پہ ہو رہا ہوتا ہے چہرے پہ لیکن خاص اور پر lips پہ maybe on other skin sites یہ بھی ہو سکتا ہے یہ جلد کسی بھی حصے کی طرف ہو جائے لیکن particularly یہ lips پہ اور mouth پہ ہوتا ہے let's come to the influenza influenza disease جو ہے اسے ہم commonly flu بھی کہتے ہیں causative agent اس کا enveloped RNA virus ہے اسے common disease of human occur in epidemic یعنی epidemic یہ وبائی مراز ہے مطلب کہ گھر میں ایک فرد کو ہوتی ہے تو یہ پوری family members کو ہو جاتی ہے symptoms کی بات کریں تو اس میں high fever ہوتا ہے running nose یعنی کہ ناگ بہری ہوتی ہے sore throat گلے میں خراش بیدا جاتی ہے muscle pain muscles میں درد ہوتا ہے headache pain سردرد ہو رہا ہوتا ہے symptoms may be mild to severe ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ symptoms جو ہوتے ہیں وہ کم سے کم ہوتے ہیں اور sometimes ایسا بھی ہوتا ہے کہ بہت severe ہوتے ہیں اور جب symptoms کم ہوتے ہیں تو ہم normal کام بھی کر رہے ہوتے ہیں لیکن اگر بہت زیادہ severe ہوتے ہیں تو ہم کام بھی نہیں کر سکتے last میں fourth one جو ہے وہ ہے mumps and measles ان دونوں کا causative agent جو ہے وہ para mixo virus ہے RNA ہوتا ہے یہ enveloped virus ہے اور یہ بہت بڑا گروپ ہے viruses کا para mixo virus سب سے پہلے mumps کے بارے میں کچھ points discuss کریں گے پھر measles کے بارے میں جو mumps ہے اسے ہم کہتے ہیں کن پیڑ اردو میں کہتے ہیں اکثر کان کے پیچھے عبارسہ بن جاتا ہے highly contagious ہے یہ بہت زیادہ contagious ہے یعنی یہ چھونے سے ایک فرد سے دوسرے فرد کو پھیلتی ہے wide spread یہ بہت جلدی تیزی سے پھیلتی ہے seldom fatal اور یہ کام خطرناک ہوتی ہے زیادہ لوگ ساندھے نہیں ہوتی about 60% immune یہ تقریباً 80% لوگ جہاں وہ immune ہو چکے ہیں مطلب بہت کم لوگوں میں ہوتی ہے measles خسرہ اسے کہتے ہیں common disease of child mostly یہ child بچوں میں ہوتی ہے adults also جو بڑے ہوتے ہیں وہ بھی equally اس بیماری سے لاچار ہو سکتے ہیں شکار اس کا جسنا بچے بھی یہ نہیں ہوتا کہ بڑوں میں بیماری نہیں ہوتی لیکن common disease of child develop immunity in its victim ایک دفعہ جیسے measles ہو جاتا ہے ہم اکثر کہتے ہیں کہ اسے دوبارہ نہیں ہوتا کیونکہ یہ بیماری immunity پیدا کر کے جاتی ہے last میں جو ہم نے پڑھنا ہے وہ ہے polio and polio جو ہے اس کا دوسرا نام polio myelitis بھی ہے اسے جو وائرس کاز کرتے ہیں اسے polio وائرس کہتے ہیں جو non enveloped ہوتا ہے اور RNA ہوتا ہے normally یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو لوگ بچے جو ہوتے ہیں وہ انہوں نے polio ویکسنیشن نہیں کروای ہوتی تو خدا نہ خواستہ ان کی ٹانگج ہوتی ہیں وہ چلنے کے قابل نہیں ہوتے actually ہوتا یہ ہے کہ جو برین ہے اس کے کچھ پارٹس ایسے disturb ہو جاتے ہیں ان کی functioning mental retardation ایسی ہو جاتی ہے کہ وہ وہ برین کے پارٹس جو movement کو control کرتے ہیں وہ damage ہو جاتے ہیں so اس لیے polio یہ disease وائرل disease ہو جاتی ہے smallest virus ہے کہا جاتا ہے یہ سب سے smallest virus ہے polio کا تیسرا پوائنٹ یہ mostly in childhood یہ زیادہ در childhood میں ہوتی ہے primary infection جو ہے نا at age کہ کس age پر ہونی ہے یہ varies کرتا ہے change ہوتا ہے due to social economic factor مطلب social economic factor جو ہے نا یہ بتائے گا کہ polio وائرس ہوگا کہ نہیں اب وہ countries جو اتنے زیادہ developed نہیں ہیں جہاں immunity کا اتنا اچھا system نہیں ہے وہاں پہ یہ بیماری عام ہے so that was the topic of the day some viral diseases and classification of virus i hope آپ کو یہ سمجھ آ گیا ہو thank you very much allah hafeez موسیقی